اب اسرو جیجے کیوئے آج کے بیٹھ کے کریں کوئی بات نہیں عویتر جیون ہم سبھی کے یہ ہمیں وردان دو رستہ سہی اپنا سکیں ویدوں کا ہم کو جان دو ہم میں ناو گن ہو کوئی ہمیں سد گنوں کا دان دو ہم کام اوروں کے آسکیں بھکتی ہمیں بھگوان دو شکتی ہمیں بھگوان دو آدھرنی آرے پتھک بانپرست شری گریش جی خوشلا سنستھاپک آرے پتین سبھا امریکہ آچارے نندیتا جی آرے پتین سبھا امریکہ کے پردھان بھائی بھوگنیش جی خوشلا آدھرنی آچارے سدھارت جی جو بینگلور سے پدھارے ہیں آدھرنی پنڈیت جگدیشن رواسو جی جو پانیپت سے پدھارے ہیں منچہ سین ہمارے نیتریتو نیتاگن ہمارے شیلیندر جی اور بھائی منہ جی آدھرنی پورو پردھان جی اور سنچالک مہانوبھاو ہمارے میڈیا کے بھی ساتھی جو کی کچھ لوگ تو اس میں سیوہ بھاو سے کاری کر رہے ہیں ان کا بھی دھنیواد اور سواغت کرتا ہوں اور آپ سبھی وششت جن دھارمک بندھوں پریوار سے پدھارے ہوئے سبھی مہانوبھاو ماتری شکتی اور بچوں سب سے پہلے تو میں آری پتین سبھا امریکہ کی اور سے آری سماج گاندی دھام کا سبھی کاریکرتاؤں کا سبھی ادھکاریوں کا سہیوگیوں کا دھنیواد کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ہماری سبھا کے سنستھاپک کو سمماند کرنے کا نرنے کیا ان کا امرت مہتصو جو یہاں پر منایا جا رہا ہے کیونکہ آدھرنی گریش جی پر پہلا ادھکار تو آری پتین سبھا امریکہ کا ہے کیونکہ انہوں نے اس کی ستھاپنا کی اس کو تیس سے ادھک ورشوں تک اپنے کشل نیتریتوں میں اس کو چلایا اور اس کو جس دشاں میں آج ہے جس انتی کی پت پر وہ اگرسر ہے وہاں پر آدھرنی گریش جی نے پہنچایا ہے ایسے گریش جی کا سممان اور امرت مہتصو آپ لوگ منا رہے ہیں تو میں آپ سبھی کا سبھا کی اور سے بہت بہت دھنیوات جاپت کرتا ہوں اور جیسا ہم نے دیکھا بھوونیش جی نے بھی کہا کہ آری سماج گاندھی دھام نئے نئے کانسپٹس نئے نئے پرکلپ ہمارے لئے پرسطوط کرتا ہے جس کو کی ہم سبھی لوگ آگے آنے والے لوگوں کے لئے اگلی سماجوں کے لئے اگلی سمسطھاؤں کے لئے اپیوک کر سکتے ہیں چاہے جیون پربھات کا وشے ہو چاہے وہ یہ ویدک سمسکتی رکشہ رت ہو ودیالیوں کی ستھاپنا ہے سماج کی جو گتی ودی ہیں شوبہ یاترہ ہے کئی سارے ادھارن ایسے ہیں جو آچارے باچوندی جی کے نیتریتو میں ہم سب لوگ سیکھتے ہیں اور ان سے پریڑنا لے کر کے اس کو آگے ایمپلیمنٹ کرنے کا پریاس کرتے ہیں تو میں آچارے باچوندی جی کے نیتریتو کو بھی پرنام کرتا ہوں اور آپ کو بہت بہت شب کامنائے دیتا ہوں کہ آپ کی یہ جو یاترہ ہے اس میں نئے نئے آیام ہمیشہ آگے آنے والے جنوں میں جھڑتے رہے جو جو پروجیکٹس آپ لوگ لے اس میں آپ کو سفلتا ملے اور اوروں کو پریڑنا بھی ملے اس کے بعد جو آج کا وشے ہے اس وشے سے پہلے میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑا انٹریکٹیو کرنے کا پریاس کریں گے سورگواسی آپ میں سے کون کون ہونا چاہتا ہے ہاتھ اٹھائیں گے سورگواسی کون کون ہونا چاہتا ہے دیکھئے بہت کم ہونا چاہتے ہیں ہاں جی تو دیکھئے جو آج کا وشے ہے پریوار کو سورگ کیسے بنائیں یہ وشے ہے مطلب کی ہم سورگواسی ہی ہو جائیں ابھی کے ابھی یہی تو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں ایک مزاک میں جوک بولتے ہیں کہ شادی آئی شادی ہوئی بہو گھر آئی گھر سورگ بن گیا اور ہم سب سورگواسی ہو گئے ٹھیک ہے تو ہم سب لوگ وشے کو اچھے سے سمجھتے ہیں اور آچاریا جی بیٹھی ہیں اور ودوان بیٹھے ہیں میرا وشے یہ نہیں ہے پر ایکسپیرینس کے آدھار پر کچھ پوائنٹس میرے سامنے آئے تھے تو آپ کے سامنے رکھوں گا تو سورگ جو ہے ہمارے اسی جیون میں ہے سکھ وشےش کا نام سورگ ہے وہ سب ہم لوگ جانتے ہیں ٹھیک بات ہے کہ نہیں ہاں یا نہ سورگ یہی پر ہے کہ نہیں ہے یہی ہے تو ہمیں اپنے گھر کو سورگ کیسے بنانا ہے وہ آج کا وشے ہے ٹھیک ہے اب پریوار کتنی جنریشن سے بنتا ہے کوئی بتائے گا ایک پریوار میں کتنی جنریشن ایک ساتھ میں ہو تو پریوار بنتا ہے انہوں نے تین کہا آپ نے چار کہا تو کم سے کم تین اور اس سے ادھیک جتنی ہو سکے اتنا اچھا ہے ٹھیک ہے کم سے کم چار ہو گیا تو تین سے ہم شروعات کریں گے کیونکہ دادا بیٹا اور پوتا ایک پریوار میں ہو تو کم سے ہم اتنے سے پریوار بنتا ہے تو ایسا پریوار جس میں تین جنریشن ساتھ میں ہو منیمم وہ سورگ بننے کی قابلیت رکھتا ہے اور اس کو کیسے سورگ بنانا ہے اس کی چرچہ ہمیں کرنی ہے جو ہمیں آچاریہ اور باقی ویدوان لوگ بتائیں گے ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ میں آگئی اب جو ہے وعیدک جیون شیلی جو ہمیں بتاتی ہے کہ وعیدک جیون شیلی کے آدھار پر ہم پریوار کو سورگ بنانے کا پریاس کیسے کریں اس کی چرچہ آج ہم کر رہے ہیں تو میرے پاس پورو سوچنا نہیں تھی کہ مجھے بولنا ہے تو میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے تین چار پوائنٹس جو ہم نے اپنے ماتا پتا جی سے اپنے نانا شریف تھاکرداز بطرہ جی سے سیکھے اور ان میں کچھ کو ہم لوگ implement کرنے کا پریاس کرتے ہیں وہ میں نے لکھ لیا کہ ہم کیا کیا کرنے کا پریاس کرتے ہیں جو ماتا جی پتا جی سے سیکھا تو اس کی چرچہ تھوڑی سی میں کر کر کے اپنا ستھان گرہنڈ کروں گا سب سے پہلی بات سنسکار سنسکار سے کوئی کیا بھاو ہے کوئی بتانا چاہے گا سنسکار کس کو کہتے ہیں بتائیے گا نہیں بیٹھے بیٹھے بہنیں بیٹھے بیٹھے تو سنسکار کا ایک ارث جو ہم لیتے ہیں وہ سولہ سنسکار جو ہمارے جیون میں ہوتے ہیں وہ سنسکار ہم کو امپروو کرنے کے لیے ہمارے اندر اچھے گونوں کا آدھان کرنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار ہمارا ایک پرٹیکلور سنسکار ہو گیا تدنسار جیون جینا میں جو سرل مطلب سمجھتا ہوں سنسکار کا ہر ویکتی کا اپنے دھرم کا پالن کرنا سنسکار ہے جیسے چھوٹا بچہ ہے اس کا دھرم ہے بڑوں کا سمبان کرنا بیوستیت جیون جینا سوادھائی کرنا سیوا کرنا تو یہ اس کا دھرم ہے اگر وہ دھرم کا پالن کر رہا ہے تو وہ سنسکاریت ہے ہم کتنے حد تک دھرم کے اندروپ چلتے ہیں ہماری عوستہ ہماری آیو ہماری سیچویشن کے آدھار پر ہمارا کیا دھرم ہے یدی ہم اس دھرم کا پالن کرتے ہیں تو ہم سنسکار کے انسار جیون جی رہے ہوتے ہیں ایک نیتہ ہے اس کا دھرم ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلے وہ ایمانداری سے کاری کرے وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھے اور اپنے سماج کو آگے رکھے ایک پتہ ہے اس کا دھرم الگ ہے ماتہ ہے اس کا دھرم الگ ہے پریوار کا بیقتی ہے اس کا دھرم الگ ہے جس عوستہ میں جس آیو میں ہمارا جو ویدہ نکول دھرم ہے یدی ہم اس کو پالن کر رہے ہیں تو ہم سنسکار ہیں اور سنسکاروں کے انکول جیون جی رہے ہیں کیونکہ سنسکاروں کا یہی مطلب بولتے ہیں کہ سنسکاروں کا مطلب ہے گھنوں کا آدھان کرنا آدھان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان گھنوں نہیں ہے ہاں یا نہ سنسکار کا لاب نہیں ہے تو سنسکار ہونا ایک وشہ ہے سنسکار جیون جیتے ہوئے اپنے آپ کو دھرم کے پتھ پر آرور کرنا دوسرا وشہ ہے تو یدی ہم سنسکار جیون جی رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم دھرم پر چل رہے ہیں یہ پہلی سیڑھی ہے ہمارے پریوار کو سورگ بنانے کی اسے آپ سب سہمت ہے کہ نہیں ہے ہے ٹھیک ہے دوسرا وشہ سوادھیائے اور سوادھیائے کا مطلب سوامی دیانند نے اور گرنطوں میں ہمیں کیا بتایا موکش شاستروں کا ادھیا جس سے ہماری آتمک اُننتی ہو ہم اچھے بینے جس گرنطوں کو پڑھنے سے ہم اچھے بینے جو منور بھاو کی پریبھاشا ہے اگر ہم میں وہ دیوت کے گن آتے ہیں جس کام کو کرنے سے وہ موکش شاستر ہے اگر کوئی کیریئر اوریینٹیڈ اگر ہم کاری کر رہے ہے اس کو پڑھ رہے تو موکش شاستر ندید دھیاسن کا مطلب یہ کہ میں اپنے جیون میں اس کو دھارن کر رہا ہوں تو کیول سننا سوادھیائے کرنا پریاب نہیں سوادھیائے کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی اچھی بات کو میں پڑھا سنا اس کو نرینے کیا اور اس کو اپنے جیون میں پرتی دھارن کرنا ہر سمیں سوادھیائے سے جوڑ سکتے ہیں کہ ساتھ سنگ میں ہم سوادھیائے کے انکول چل رہے ہے کہ نہیں چل رہے اس کا ایک ہمیں بینچ مارک مل جاتا ہے بڑوں کا ستھ سنگ کرنے سے ہم کہاں غلط ہیں کہاں ٹھیک ہے اس کی ہمیں نرنے ملتا ہے اس سے ہمیں کورس کریکشن جس کو بولتے ہیں کہ اگر ہم جس رستے پر چل رہے ہیں سنگ ہم اچھے مارک پر چل سکتے ہیں اگلا وشہ جو پریوار کا بتایا جیسے میں نے بتایا کہ پریوار میں اگر تین جن جن ریشن ہمیں اپنے کرتویوں کا پالن کریں گی ورد ہے تو ورد جو ہے ہمیں اوپر رہ کر کے اپنے ہمیں ہمارے دھرم کا نردیش کریں جو middle age ہے پریوار ایمان داری داری دھن دھن دھرم کریں گے وان پرستی ہیں تو ویراغی کا ہم لوگ پریکٹس کریں گے دوسروں کو آگے لے کر آئیں گے تو یہ وان پرستی کا دھرم ہوا اور سنیاسی دھرم یہ ہے کہ سب لوکیش پتریش ویتیش سے الگ ہو جائے تو اگر پریبار ستھے اور استھے کی کسوٹی پرماتمہ ہے میں جو کام اچھا یا برا کر رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ باہر والے کو پتہ نہ لگے باہر والے کو دکھنے میں لگ سکتا ہے کہ بہت اچھا کارے کر رہا ہے ہو سکتا میں کسی کو نمست کر رہا ہوں لیکن اندر سے دویش شکتیمان ہے ایشور ہمیشہ میرے اندر ودیمان ہے پر ہم غلط کام کرتے ہوئے ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایشور میرے کو دیکھ رہا ہے جہالت میں ہم تجھ کو دیکھے نہ دیکھے جہالت میں ہم تجھ کو دیکھے نہ دیکھے مگر تُو ہمیں ہر گھڑی دیکھتا ہے مگر تُو ہمیں ہر گھڑی دیکھتا ہے تو وہ ایشور یدی ہم یہ جان لیں کہ اگر میں نے کچھ غلط کام کیا ہے تو ایشور نے اس کی ایک لسٹ بنا لی ہے وہ ہم کو دیکھ رہا ہے سر شکتی مان کو ہمیشہ اپنے ساتھ ماننے سے ہم ہیں ٹھیک ہے تو پہلا سنسکار دوسرا سوادھ دھیائے تیسرا ستسنگ چوتھا سرو شکتی مان اور پانچ مان لکھا سیوہ کیونکہ جو مانوشی ہے مانوشی کا لکش کیول اپنے اوپر کیندری ہونا نہیں ہے وہ سب کی انتی میں اپنی انتی سمجھ نی چاہیے یہ آری کو یوز کر کے ہم سماج میں انتی کیسے لا سکتے ہیں آتم سماج کو شارع انتی کرنا سماج کا کلیان کرنا بھی ہمارا کرتو ہے تب ہی تو دیوتو آتا ہے نا دیوتا وہی ہے جو نسوارت بھاو سے دیتا ہے پرتوی دیوتا ہے کیونکہ پرتوی ہم کو دیتی ہے تو ہمیں دیوتو کی اور یدی بڑھنا ہے تو نسوارت تا پہلی چیز ہونی چاہیے میں اچھے کارے تو کروں لیکن اچھے کارے کے پرتی میرا راگ اس کے پرتی 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 میرا راگ نہ ہو میں دان تو کرنے کی اچھا کروں پر دان کے بعد سممان کی اچھا میرا اندر نہ ہو میں کسی کی سیوہ تو کروں میں کارے کرتا تو بنوں پر کارے کرتا اس بھاو سے بنوں کہ مجھے اس کے بدلے میں کوئی پرتی فل کی اچھا نہ ہو مجھے سممان کی اچھا نہ ہو کیونکہ جہاں سممان کی اچھا ہوگی اور سممان نہیں ہوگا تو پر پریشانی بھی ہوگی تو ہمیں سیوہ کا بھاو بینہ سوارت کے رکھنا ہے باسطوک سیوہ وہی ہے جہاں آپ اور ہم کریٹ کی اپیقشہ نہ رکھیں جہاں کریٹ کی اپیقشہ ہو جاتی ہے وہ سیوہ نہیں ہے وہ بزنس ہے وہ ہمارا ایک ویاپار ہے تو ہم لوگ سیوہ کی اور اگرسر ہوں تو ہم لوگ اچھے اچھے پروجیکٹ سو کریں اس سے کیا ہے کہ ہم سوارت کی اور اگرسر ہوں گے اور اس کے بعد میں لکھا سویم کو پیچھے رکھنا پریوار میں پریوار جہاں تین جنریشن ہیں چار جنریشن ہیں وہ وہ ہی سکسس ہوتا ہے جہاں وہ سویم کو ہر چیز میں آگے نہیں رکھتا پہلے آپ کی mentality جہاں پر رہتی ہے جہاں پہلے میں کی mentality آتی ہے پہلے میں کھاؤں پہلے میں پہنوں پہلے میں خریدوں سب سے ادھی خرچہ میرے اوپر ہو اگر پہلے میں آ جائے گا تو پریوار میں سب کو ساتھ لینے کی mentality نہیں رہے گی سب لوگ ساتھ نہیں رہ پائیں گے پریوار سورگ نہیں بنے گا اگر ہم سویم کو پیچھے رکھتے ہیں دوسروں کو آگے رکھتے ہیں پہلے آپ لیجئے پہلے آپ چوز کریے پہلے آپ کھائیے پہلے آپ اپنا درنے لیجئے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے پریوار میں بھاتری بھاو سہری دیتا سہری دیم سام اوید ویش ویش تب آئے جب ہم اپنے سے پہلے دوسروں کو رکھیں گے تو امانداری ہو سہری دیتا ہو سام منس ستا ہو تو پریوار ایک پریوار سورگ کی جیسا بن سکتا ہے یدی ہم اپنے اپنی ایگو کو پہلے لائیں گے تو پریوار پریوار نہیں رہے گا یہ کچھ باتیں میں نے سوچی تھی اور دو باتیں جو ان سب کو اکٹھا کر دیتی ہیں پریوار کے سبی سدسیوں میں پرتی دن دس منٹ پندرہ منٹ دھیان کرنے کا ابھی مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے اگر میں گلتی کروں گا تو مجھے اس کا دند بھی ملے گا اور میں اپنے پریوار کو سورگ بنانے کی اگر نہیں ہو پاؤں گا پرتی دن دھیان کا ابھی کرنا دس منٹ سے شروعات کر کرنا اور دوسرا انٹرو سپیکشن کرنا آتما نریکشن کرنا ہم نے اپنے سماج کے لئے اپنے دھرم کا پالن کیا تو یہ دھیان اور یہ انٹرو سپیکشن یدی ہم ان دونوں کو اپنی جیون میں دھارن کرتے ہیں تو ہمیشہ ہی ہمیں ریمائن کرائیں کہ آج کا دن میرا ایسا رہا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یہ گلتیاں میں نے کی ہے کل سے میں ان گلتیوں کو نہیں کروں گا تو یہ سارے پانچ سار چیزیں اگر ہیں اس کو ریوائز کر لیتے ہیں سنسکار سوادھیائے سیوہ ستسنگ سرب شکتی مان کا سمرن سویم کو پیچھے رکھنا اور دھیان اور آدم انرکشن کے دوارہ اپنے آپ کو ہمیشہ کریکٹ کرتے رہ نا یہ سارے ویدک نولیج ہی ہے جس کو ہم سمپلی فائی کر اپنے جیون میں دھارن کر سکتے ہیں اگر ہم منطر کا بات تو روز کرتے ہیں لیکن جرا سا بھی ہم سے کوئی دیس اگری کرے تو اس کے برطی ہمارا دویش ڈیولپ ہو جاتا ہے تو منطر کے ارث کو سمجھ کر کے اس کو اپنے جیون میں دھارن کرنے کا پریاز کرنا اور آتمن رکشن بار 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 یہ کسوٹی بیٹ کرنا کہ میں نے جو منطر کا ارث سمجھا تھا کیا وہ میرے جیون میں آیا کہ نہیں آیا کیونکہ جب تک منطر منطر کا ارث سمجھے پرانتو ہم منطر کو دھارن بھی کریں تب ہی سب ستی ویدی ستی ہوگی جب اپنے جیون میں دھارن کر سکیں بہت سارے منطر کی چرچہ کی جا سکتی ہے بہت بھائی بھائی میں دویش ہو ہمارا آپس میں الگاو نہ ہو اس کا سادن تب بنے گا جب ہم پہلے آپ کا مینسٹ اپنے جیون میں رکھیں گے ایسے ہی میں بتایا سردیم سامان اسیم بتایا مطر سے چکشا سمکشا مہے بتایا تو وید کے کئی سارے منطر ایسے ہیں جن کو ہم لے کر کے یدی اپنے جیون میں پرستط کیا ہے ہم سب ہی وید مار کے پتھک بنے اپنی انتی کریں پریوار کی انتی کریں سماج کی انتی کریں پریوار سورگ بنے گا تب سماج سورگ بن سکتا ہے بہت اچھا وشاہ انہوں نے رکھا تھا آپ سب کا بہت بہت دھنی بات نمستے